نیوزیلینڈ کی شہر اوکلینڈ میں ہونے والے ریفرینڈم میں سکھ فور جسٹس کے صدر عطار سنگھ پلنو بھی شریک ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آیا اس جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کب تک نکلے گا حالی تیر ریفرینڈم سٹارٹ ہویا اٹھویں کنٹری دیوچ اسی ووٹنپ آ رہے ہیں اونوالے دنہ دیوچے میں پر شبید استائی دیوچے جڑی اپ ووٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی پرنو صاحب یہ پرمائیے کہ سیکھ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں انہوں نے سانو گلاں بڑا دیتا گیا انیس سو سنتاری دیوچے کیونکہ ساڑا دے پہلو یہاں کباندہ سی گا تین تیرہاں سی گیاں ایک مسلمان سی گیاں ایک پارتی سی گیاں ایک سیکھ سی گیاں چیرے سیکھ سی گیاں وہ پنجاب ایک پہلو بھی کنٹری سی گیاں اوہ تے انہوں نے کبجہ کیتا سی تے اسی انہوں نے کبجہ شراون واسدے اسی پارتنا رہنے نہیں چاہو دے سکھا نوں تارہ پچی بھی دیوچے کیسا تاری ہندو گردان دیتا گیا ساڑی ہوں دائی پیشلے پنج اتر سال لہ دیوچوں انہوں نے خطرہ پیدا کر دیتا اس کر کے جو ساڑنوں پتا لگا تے اسی جنوائٹن نیشنہ درواجہ کھڑکایا دنیا بھر میں تو ہو رہا ہے ریفرینڈم آپ کب سمجھتے ہیں بھارتی پنجاب میں یہ کب ممکن ہوگا دنیا بھارتی پنجاب میں یہ کب سمجھتے ہیں بھارتی پنجاب میں یہ کب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے لیجر صاحب کا قتل کیا گیا اور پلنو صاحب پہ بھی اٹیمٹ ہو چکا ہے آپ خوف محسوس کرتے ہیں سوالے سے اسیدے ڈردے ہی نہیں جی ساڑا ڈردے کھلڑی دے بچے ہائی نہیں نیرپا ہوتے نرویہ رہا سیں اسی ڈردے ہیں صرف وہ سپرمات مادے کوڑوں جن نے ہر ایک نو پیدا کیتا نا پا حکم دیتا نا پا مانت آن